اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شہر کیسے ہوگا اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو آل امران 3 کی آیت 79 ما کانا لی برشن این یوتی اللہ کتاب والحکم والنبوہ ثم یقول لناسی کون عباد اللی من دون اللہ وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم حکموت دے نبوت دے پیشنگوی دے پھر وہ لوگوں کے لیے کہے اللہ کے علاوہ میری بندگی کرو میرے نوکر بن جاؤ لیکن رب والے ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تم کتاب کے علم دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو تم درست دیتے ہو اب اللہ کہہ رہا ہے بشر کے لیے کوئی بھی بشر دنیا کے اندر جس کو اللہ کتاب دے حکم دے اور نبوت دے یہ تین چیز اللہ کسی بشر کو دیتا ہے اللہ اگر دیتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بندے بنو میرے نوکر بنو میرے فالور بنو تو جو کوئی بھی اس دنیا میں کوئی اگر مذہب کا کام کر رہا ہے اور اپنا فالور بنا رہا ہے تو اس کے پاس اللہ کی کتاب کے علی نہیں ہیں یہ ایک اللہ نے کرائیٹیریہ دیا ہے فرقان ہے قرآن قرآن فرقان ہے برہان ہے سلطان ہے اس کے آثورٹی ہے تو ایک فرقان کرائیٹیریہ ہے کہ اللہ کا جس سے اللہ کتاب دے کتاب کی نولیج دے حکم دے محکمات آیت کے بارے بتا دے یا اس کو متشابیت احسن حدیث بتا دے جس کو وضاعت ہو جائے احکامات کی تولات کی نبوت کی پیشنگوئی کی اہمیت کا پتہ چاہ جائے وہ کبھی نہیں کہہ گا کہ تم میرے فالور بن جاؤ یہ اس کی پہچان ہے جس کو اللہ کتاب دے اور جو اللہ جو لوگ اپنا فالور بنا رہے ہیں ان کو کتاب کی انفرمیشن نہیں ہے یہ پہچان ہے اور پھر کہہ رہا ہے وہ کہہ گا بن جاؤ اللہ والے یعنی کہ رب والے بن جاؤ ربانین ولیکن کنو ربانین یعنی اللہ والے بن جاؤ رب والے بن جاؤ اللہ کی بات کو مانو اور عمل کرو اور بیما کنتم تو علمون کتاب بس 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 تمہیں ان دیے جائے رہا کتاب کا کتاب کا بھی تو نولیج آ رہی ہے آپ کے پاس تو جب کتاب کی نولیج آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کتاب کی جو نولیج آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے اس بندے کو توڑی ماننا ہے اور پھر کہہ رہا ہے بیما کنتم تدرسون اور اس کے ساتھ تم درس بھی لے رہا درس بھی لینے آئے رہے ہیں اب جب درس لیں گے کوئی بھی کسی چیز کا آپ درس لیتے ہیں لیسن لیتے ہیں تو آپ کا علم آ جاتا ہے تو پھر جا کے آپ کتاب کا علم دیں لوگوں کو یہ پروسس اللہ کہہ رہا ہے درس لینا اور علم دینا لوگوں کو وہ کہاں سے آئے وہ کسی بشر کے طرف آ رہا ہے جس کو کتاب بھی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے میرے بندے نہ بن جاؤ یہ اس کی پہچان بھی کیونکہ آپ کو درس بتا ہے اس درس میں معلوم ہے کہ اللہ جو اللہ جیسے کتاب حکم نبوت دے گا وہ کبھی دی گا ہے تو میرے بندے بن جاؤ یہ اس کی پہچان بتا دی تو اس پہچان کو یاد رکھیں اور اس سے درس لیتے رہے اور ساتھ ساتھ میں علم دیتے رہے لوگوں کو جو کتاب کے علم آپ کے پاس آ رہا ہے پھر اسی طرح سورہ انام میں سیس کی نائنٹین میں اسی بشن سے اللہ کہتا ہے کہتو سب سے بڑی گواہی کیا ہے کہتو اللہ گواہی میرے اور تمہارے درمیان کہتو کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے ایو شہین کونسی بڑی گواہی ہے زیادہ بڑی گواہی کیا ہے قل اللہ شہید کہو اللہ گواہی بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان و اوحیہ الیہ حادل قرآن یہ وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ پڑھائی یا قرآن قرآن کے مطلب ہوتے ہیں پڑھائی یہ پڑھائی جو ہے قرآن میری طرف وحی کی گئی ہے وحی کیا گیا لِيُن دِرَكُم بِي وَمَمْبَرَت تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اور جہاں تک یہ پہنچے اَئِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ عَنَّا مَا اللَّهِ عَالِيَةِ نُخْرَا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ الہ کوئی اور دوسرا الہ بھی ہے قُلْ لَا شَدْ کہہ تو میں گواہی نہیں دیتا قُلْ اِنَّمَا هُوَا الْاہُمْ وَاحِدْ کہہ تو بے شک وہ ایک ہی الہ ہے واحد وَإِنَّنِي بَرِيُم مِمَّا تُشِكُونَ اور میں اس بات سے بری ہوں تو جو تم شر کرتے آ رہا ہو اب اسی آیت سے پہلے میں نے پڑھی دی وہ کتاب مبین انہ جاننا قرآن عربیہ قرآن جو کتاب جو ہے وہ قرآن عربی میں تو یہاں اللہ پڑھائی کو کہہ رہا ہے قرآن کا مطلب ہے کتاب کا پڑھائی تو پڑھائی کو اللہ کہہ رہا ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا واہ یعنی کیا ہو سب سے بڑی گواہی کیا ہے اب دنیا میں میں آپ کو بتاؤں ہسٹوریکلی ایویڈنس یہ ہے ہسٹوریکلی ایویڈنس یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں اقرب اسمی ربی کللہ دی یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ مسلحہ نے کلام کر دیا وہ جاتے ہیں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں پھر وہ وہاں سے ورخب نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نبی یعنی ان کو یہ پتہ نہیں چلا کیا ہو ان کے ساتھ یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے یہ میں نے نہیں لکھا یہ لوگوں میں لکھا ہوئے اور میں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ آیت کہتی کچھ اور بات یہ کہتی ہے کہ جس کو اللہ لے کتاب حکم نبوت دی یا اس کو کتاب مل گئی تو وہ کہتا ہے کہو ان سے سب سے بڑی گوائی کیا ہے سب سے بڑی گوائی کیا ہے سب سے بڑی گوائی تو کہتا ہے کہو ان سے قل اللہ شہید کہو اللہ گوائے بہینی و بہینکو میرے اور تمہیں درمیان مجھ پہ یہ قرآن وحی کیا گیا مجھے جا کے پوچھتے کی زودی پڑی انسان اللہ کا کلام جب وحی ہو جاتا ہے وہ جا کے کسی پوچھے گا نہیں جیسے بتا جا رہا پوچھتے گا ہے مجھ پہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں خبردار کروں پوچھو نہیں تم سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ایک اس شخص کی بات ہے جس کو کتاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جس سے آپ کتاب سے درس حاصل کر رہے ہیں اور جس سے آپ جا کے پھر لیسن حاصل کر رہے ہیں اور کتاب کا علم لے رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جا کے خبردار کرو اور تم کہ تم یہ گوہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے تو آپ کیا سمجھے اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ کیا ہے یہ کتاب ایک اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ پتہ ہی کتنے کتابیں ملا رکھی ہیں کہ اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں اور فلانے حضور یہ کہہ رہے ہیں فلانی بات اس کی کانٹرین یہ کہہ رہے ہیں اور فلانی بات یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ملا ہی چلے جا رہے ہیں ملا ہی چلے جا رہے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ ملانا ایک الگ بات ہے لیکن اللہ کی بات کے اندر بھی ملانا اللہ کی بات شرک ہے کہ اللہ کچھ کہہ رہے اور آپ کچھ کہہ رہے اللہ نے ایک آیت میں ایک بات بتائی کسی پیغمبر کے بارے میں کسی بات بتائی اور آپ نے کہا یہ تو بات صحیح ہے لیکن ہمارے فلانے فلانے صاحب نے یہ بتایا تو وہ کانٹریٹری میں ہیں پھر بھی مان رہے آپ دو باتیں کیسے مان سکتے ہیں ایک خود بتائیے مجھے ورقہ بن نوفل کو اللہ نے کلام نہیں کیا وہ کیسے پسان چاہتا ہے کہ اللہ نے کلام کر دیا محمد رسول اللہ سے جس کا ایکسپیرنس جس کو نہیں ہے وہ بتا سکتا ہے اور آپ مان رہے ہیں کیونکہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں یہ بات لکھی رہی ہے کہ کل ایو شہین اکبر شادہ کہو سب سے بڑی گوائی کیا ہے سب سے بڑی گوائی کیا ہے کہو اللہ گوائی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہو اللہ کہو میرے اور تمہارے درمیان کہ مجھ پہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اور جہاں بھی یہ پہنچے پوچھنے کی ضرورتیں کیا اللہ تعالیٰ کی آیت ہے ہی ہے کل ایو شہین اکبر شادہ کہو کہ سب سے بڑی گوائی ہے کل اللہ شہین کہو اللہ کہو بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان و اوحیا علیہ حادہ القرآن مجھ پہ قرآن پڑھائی وحی کی گئی اور جہاں بھی پہنچے کہ تم یہ گوائی دیتا کہ دو میں گوائی نہیں دیتا کہ دو وہی الہ واحد ہے بے شک میں بریوں جو تم شرک کرتی آ رہا ہو یہ کس نے کہا یہ کس کا کلام پڑھ رہا ہوں میں یہ اللہ ابھی اسی وقت حیل قیم ہے وہ یہ جو میں نے بھی پڑھا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے اس لمحے کی یہ چودہ سال قرآن بات نہیں لکھی بھی ہے یہ اسی وقت اللہ نے مجھ سے کہلوا دیا آپ سے آپ نہ مانیں اس پہ پروملیم نہ مانیں آپ لیکن اللہ حیل قیم اللہ نے ابھی کہلوایا اور آپ نہ مانیں آپ مدارہ قیمت کرو اللہ تیرا کلام اس پہ یہ میسیج ملا تھا کیا میسیج ملا پتہ جال گیا نا میسیج کیا ملا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا کرنا قرآن وحی کیا گیا ہے وہ جا کے پوچھنا نہیں کسی سے کہ کیا ہوا میرے ساتھ تو وہ کانٹرڈک بات ہے اس سے کانٹرڈک کر رہی ہے اب سورہ شورہ 42 کی ساتھ آئے دیکھیں اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تُو خبردار کرے ام القرآن کو بستیوں کی ماں کو یعنی مکہ اور جو اس کے محول میں ہیں اور تُو خبردار کرے اُس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے ایک فرق جنت میں ہوگا اور ایک فرق بڑھکتی ہوئی آگ میں ہوگا اب اللہ اسی شخص بشن سے کہتا ہے کہ ہم نے وحی کری تیری طرف قرآن وعربی کو ابھی بڑھا پیچھے قرآن وعربی وہی کرتی تاکہ تُو خبردار کرے ام القرآن شہروں کی ماں اب پورے دنیا میں کتنے شہر ہیں کراچی ہے لاہور ہے پاکستان میں اسلام آباد ہے بھاگ جائیں گے ڈیورک ہے نیوجرسی ہے پورے دنیا میں شہر ہے بہت سارے شہر ہیں اس کی ماں کون ہے مکہ تو وہاں کے جو لوگیں ان کو کہہ رہا ہے وہاں پر کہہ رہا ہے لیتون زیرہ ام القرآن جو شہروں کی جو ماں ہے وہاں تم جا کے خبردار کرو لوگوں کو کس کو خبردار کرو مکہ کے رہنے والوں کو ام القرآن اندازہ کریں آپ ام القرآن شہروں کی ماں جو ہے اس کو اب آپ پھر دیکھیں میں نے کہا تھا ابھی پہلے آپ بتا چھو ماں ماں کا رول سمجھ لے آپ ماں کا رول یہ ہے آتھارائی آتھارٹی آن بھی چلڈن تو یہ مکہ جو ہے ام القرآن جو ہے پہلے تو آپ ان کو بانڈ کریں وہاں جو ہیں اس کے پاس اس کا حولہ ومن حولہ کا مطلب پہلے مکہ پھر اس کے چارتا پوری دنیا کے شہر آگئے پوری دنیا کے شہر آئیں گے پہلے مکہ پھر چارتا اس کے شہر آگئے تو ان کو جب وانڈ کیے جائے گا تو وہ شہر کی جو ماں ہے وہ پھر ایکسرائیس کہنے کی بارے باقی شہروں پر ماں کون ہو جائے گی مکہ ماں ہو جائے گا تو وہ جب مکہ ماں اس کے ساتھ رہے گی جلدہ کر رہا ہے اس کے ساتھ رہے گا تو اس کے ثروب باقی شہروں پر آتھرائیس کرے گا مکہ مکہ کے رہنے والے لوگ یہ بات سمید میں آری آپ کو نہیں آری شہروں کے ساتھ کرے گا تمام دنیا کے شہر جو ہیں جو بھی لوگ دنیا میں ہیں چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ ایتیسٹ ہوں چاہے وہ کرسٹین ہوں چاہے وہ اگناسٹک ہوں چاہے وہ کچھ بھی دنیا کے اکل والے مزدف کے تعلق ہوں ہندو ہوں لیکن مکہ is the authority of the world جتے بھی شہر ہیں لیکن لیکن ان کو پہلے ایوان کرو کیونکہ وہ سوہے گے ہیں ہر طرح کیا اللہ نے تو ماں پناتی ہے شہروں کی ماں اب ماں اچھی بھی ہوتی بھی ہوتی ہے ہے نا تو ماں ماں کو تو آپ گرد ہی کہہ ستے authority اس کی وہی چلے گی بچے پہ authority تو وہ چلائے گی اسی طرح وہ شہروں پہ authority تو کرے گی باقی جتے شہر ہیں دنیا میں لیکن ان کو ورنشنی کرنا ہے تاکہ وہاں سے جب وہ صحیح ہو جائیں گے تو پھر باقی دنیا میں جائے گا اللہ کا جو اسلام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ام القرآن بنایا مکہ کو اور وہاں پر اللہ نے authority exercise کرائی ہے کہ وہاں سے دین جو ہے پوری دنیا میں پہلے exercise authority کیا بنایا مکہ کو وہاں اللہ کہتا میرا گھر ہے پوری دنیا کے اندر اللہ نے گھر تو نہیں کہا میرا گھر ہے اس گھر کی کیا حیثیت ہے وہ اس کی آپ شہر میں جا کے دیکھ لیں تو exercise mother of the city مکہ کو بنایا اور وہاں کے رہنے والے رکھو اللہ کہا ان لوگ وہاں کے لوگ وانڈ کرو خبردار کرو اور اس کے محل کے جو لوگ ان کو بھی خبردار کرو اور اس دن کے لئے خبردار کرو جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے اور کچھ لوگ جنہ کی ہوں گے کچھ لوگ دوست کی ہوں گے آگ بھی جائیں یہ وانڈ کرو ام ملقرہ کونسی ہوگی شہر پہ چلی آپ کوئی ابھی بھی ڈاؤٹ ہے مکہ اور مکہ سے ریلیٹڈ بات ہے ٹھیک ہے سورہ نائنٹی ٹو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَي وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَاء وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ يُحَافِظُونَ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَاء اور پھر اللہ کہتا تاکہ تُو خبردار کر پھر دوبارہ آیا خبردار کر أُمُّ الْقُرَاء وَمَنْ حَوْلَا کہ ماں والے شہر کو جو ماں شہروں کے جو ماں ہے ان کو تُو خبردار کر اور اس کے محول میں جتے بھی شہر ان کو بھی خبردار کر اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِالْآخِرَة وہ جو آخرت میں ایمان رکھتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی صلاح کی حفاظت کرتے ہیں یہ ایک پرائٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے ان لوگوں کا جو اس کی حفاظت کرنا ہے صلاح کی لیکن ایسے سیم ٹائم پھر دوبارہ آگے یہ مبارک ہے مصدق ہے آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے پھر یہاں پر کہ جو شہروں کی ماں جو ہے اس کو خبردار کرو اور اس کے چار طرف جو محول پوری دنیا ان کو سب کو خبردار کرو تو بیسیکلی پوائنٹ اللہ تعالی اللہ خبردار کروا رہا ہے ام القرآن کو ہر زمانے میں اور ہر زمانے میں جب ان کو کروایا گیا کہ وہاں کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے پھر وہ جب صحیح ہوتے ہیں تو پھر وہ پوری دنیا میں اسلام کا پھیلتا ہے وہاں سے تو وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں اللہ اب یہاں بتائے گا سورہ بقرہ کی سیونٹی ایٹھ میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ اور امیوں میں ماں والوں میں سے ایسے ہیں جو کتاب کے نہیں رکھتے سوائے اپنی تمناوں کے اور گماند قیاس آریاں کرتے ہیں اب آیا دیکھئے اب امی کون ہوگئے امی کون ہوگئے ماں والے اور یہ کون ہے دوسری ماں والے تو ہیں مکہ والے اب ان کی character traits آرہ ہیں ان کو کیوں قاجر اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے بانڈ کرو کیوں ان کا character trait یہ ہے کہ تمناہیں کرتے ہیں یہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہے ان لوگوں کتاب کا علم نہیں ہے یعنی imagine کریں کہ مکہ کے والے آپ مکہ میں جا کے مننا چاہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کے بارے میں اللہ بتا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کتاب کا علم نہیں ہے یہ تمناہیں کر رہے ہیں اور کیا ساریہ کرتے ہیں تو یہ کیا ساریہ جو ہیں اور یہ جو کیا ساریہ اور یہ دوبان جو ہے یہ کہاں پہلائے ہیں انہوں نے وہیں سے پہل گیا تو وہیں وانڈ کروانا ہے وانڈ وہاں جانی ہے وہاں صحیح ہوگا تو بات صحیح ہوگی آپ میری بات سمنا رہے ہیں امم القرآن کو صحیح کریں گے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اللہ بھی بتا رہا ہے کہ وہاں امی ایسے ہیں ماں کے رہنے والے مکہ کے وہ انہیں کتاب کہل نہیں ہے سوائے اپنی تمنہیں کرتے ہیں خواہشات کی تمنہیں اور کیسے آریہ کرتے ہیں یدنون کہتے ہیں گمان گمان یہ کیسے آریہ کر رہے ہیں وہ اور پھر آگے لکھا ہے اور پس تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ وہ تھوڑی قیمت کے ساتھ خرید لیں پس تباہی ان کے لیے ان میں سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور تباہی ان کے لیے اس پر جو وہ کماتے ہیں یہ کون لکھ رہے ہیں یہ اوپر بکرہ��ہ کی اٹس ہے پھر سیوٹی ایٹ ہے سیوٹی نین آیت ہے تو وہ کیا لکھ رہے ہیں کتاب تو جانتے نہیں تو کیا لکھ رہے ہیں Тамنہ اپنی کتاب پہ انہوں کی نہیں اوپر لکھ呀 اللہ یا اللہ Mbunel کتاب ان کو کتاب کا علم نہیں ہے جب کتاب کا علم نہیں ہے تمنہ کر رہے ہیں اور گمان کر رہے ہیں تو لکھیں ہی کیا بالبادیم کے اوپر جو کتاب لکھتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سب دیکھیں کتاب قرآن جو ہے آپ دیکھیں کتاب میں ایک بات دکھی ہوئے یہاں پر مرادی میں نہیں ہے حساب یہاں پر یہ مرادی میں چینج کی جا رہا ہے کنٹینیوز وہ اپنی قیس آریاں اور اپنی تمناوں سے گمان کے ساتھ اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بلزام بھی اللہ پر ہے لکھ رہے ہیں آپ خود اور الزام اللہ پر دے رہے ہیں مگر وہ لکھ رہے ہیں اپنی تمناوں پر لکھا ہے امانیا اور گمان تمناوں پر لکھ رہے ہیں اور گمان لکھے جا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کہا ہی اللہ کی طرف سے یہ نہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے اللہ کی کتاب میں لکھا ہی لکھا ہے انہوں نے اپنی کیا ساری لکھ دی گمان لکھ دیا کنجیکشن لکھ دیا اور پھر کہہ دیا اللہ کی در سے لیشترو بھی سمن کے لئے تھوڑی قیمت تو اس کو بیج دیا فوئیلو اللہ محمد قطبت ایدیہم ویل ہے ان پر دربادی انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور بربادی ان پر جو وہ کمار ہیں تو یہ بات سمجھ میں آگئی آپ کو کہ وارن کرنے کو کیوں کہ ام القرآن جب وہاں پر کے لوگوں میں یہ پرابلم ہے مگر یہ یاد ہے کہ سب ایسے نہیں ہے ومن کا ایک چیزہ لگا ہوئے یعنی امیوں میں سے سارے نہیں ان میں امیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو تمناہ کر رہے ہیں اور ایسے بھی جو اپنے کیسے کارییں کر رہے ہیں اور ایسے بھی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہیں یہ پورا میں نے آپ کو بتا دیا یہ سمجھانے کے لئے کہ ان کو وارن کرنے کے لئے کیوں کہا گیا کیونکہ وہ کائسارییں کر رہے ہیں گمان کر رہے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں not all of them but from them among them ان میں سے ایسے بھی ہیں